اگر آپ کو شربت بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اسلام علیکم میں ہوں باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین ہیلتھین ویڈیو ٹیپز تو گرمی کے موسم میں بہت زیادہ گرمی میں آپ باہر کے شربت جب خریدتے ہیں تو اس میں جو ہے بہت زیادہ آپ کے پیسے بھی لگتے ہیں اور آپ کو مزہ بھی نہیں آتا آج میں آپ کو گھر کا بہترین شربت بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ کو سٹھنڈک بھی ملے گی اور گرمیوں میں گرمی کے اندر آپ کی گرمی کو دور ہوگی گرمیوں میں جب آپ یہ شربت تیار کریں گے تو آپ کے اندر کی گرمی ختم ہوگی یہ شربت کو ضرور تیار کیجئے گا اور اس سے پہلے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو ضرور لائک کریں اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو برائے میربانی مجھے بتایا کریں تاکہ آپ کی عمر کتنی ہے اور مرض کتنا پرانا ہے آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا کر نہیں اور اس کے علاوہ اپنے شائر کا نام لکھنا مت پھولے گا اگر آپ میرے مزین اس کا اصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ ٹیوٹر پر فالو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے بہت زیادہ عورتوں کی پریشانی کو دیکھا تو پھر میں نے فیز بو گروپ مرنایا ہے جس کا نام باجی پریمین وومینس ہیلت ہے جو کہ وہاں جا کر خواباتیں جوائن کر سکتی ہیں اپنے مسئلے مسائل اپنی پریشانی کو دور کر سکتی ہیں مزید رہنمائی کے لئے وزر کریں تو چلیئے سب سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رمضان شریف کا مہینہ بہت بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے اس میں جو ہے بہت سارے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس وجہ سے کہ ان کو گرمی محسوس ہوتی ہے اور گرمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہماری اس روزہ نہیں رکھا جاتا تو آج میں آپ کو بہترین مشروع بتاؤں گی جو کہ آپ بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو تھندک ملے گی اور آپ جو ہے روزہ اگلے دن ضرور رکھیں گے اور آپ کو خوشی خوشی رکھیں گے کہ ہم نے بہت اچھا میں تھندک محسوس ہو رہی ہے اور ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے تو روزہ ضرور رکھنا چاہیے ہمارے لئے فرض کیے گئے ہیں نماز روزہ پڑھئے اور روزہ رکھئے ضرور کیونکہ اس لئے کہ روزہ انسان کے لئے فرض کیا گیا ہے اور جب یہی ہماری جو ہے پورے سال کے ہمارے بیماری اس میں دور ہوتی ہیں اگر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو اس میں ہمارے جسم کی زکاة بھی نکلتی ہے اس لئے روزہ ضرور رکھنا چاہیے ہر مرد اور عورت کو بچوں کو بھی جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں جیسے پندرہ سال کے دس سال کے ان کو بھی روزہ رکھوانا چاہیے تو اس طرح جو ہے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو گھر میں رحمت برکتیں ہوں گی اور اگر آپ رحمت برکتیں سمیڑنا چاہتے ہیں تو روزے کو نہیں چھوڑنا اور میری شربر کو ضرور آپ نے پینا ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو اور آپ کی گرمی بھی دور ہو تو سب سے پہلے آپ نے کیا چیزیں لینی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے جو ہے گل سورک لینا ہے ان کے گلاب کے پھول کی پتنیاں آپ نے لینی ہے اس میں جو ہے آپ نے خربوزے کے بیج بھی آپ نے استعمال کرنے ہیں آپ کو یہ بزار میں چھیلے ہوئے مل جاتے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں اگر نہیں تو گھر میں آپ چھیل کر اس کا استعمال کرنا ہے آپ نے اس کے بعد جو ہے گلے بنفشہ آپ نے لے لینا ہے یہ بھی آپ کے گھر میں موجود ہونا چاہیے کیونکہ گلے بنفشہ سے اور بھی میں نے بہت ساری ایسی ویڈیو بتائی ہیں جس میں خانسی نزلہ زکام اور بہت زیادہ اس کے فائدے بھی بتائی ہیں گلے بنفشہ آپ کے لئے بہترین دے گا یہ بھی آپ نے اس میں شامل کرنا ہے گلے بنفشہ جو ہے آپ کو پنساری کے دکان سے مل جائے گا اس کے بعد آپ نے جو ہے چھوٹی لائچی کا استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں جو ہے کاسنی آپ نے لینی ہے کاسنی جو ہے وہ بھی آپ کے لئے بہترین ہوگی کاسنی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس طرح کی کاسنی ہوگی جس طرح میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کاسنی یہ آپ نے اس طرح کاسنی آپ کو بنفشہ کے دکان سے مل جائے گی یہ آپ نے کاسنی لینی ہے تو یہ آپ کے لئے بہت فائدے مند رہے گی یہ آپ استعمال کیجئے گا اس میں کاسنی کا بھی استعمال آپ نے کرنا ہے اب آپ نے کیسے کرنا ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے سب نے آپ نے لینی ہے کتنی سونف سونف کی جھڑ بھی آپ نے اس میں استعمال کرنی ہے اگر آپ کو سونف کی جھڑ مل جاتی ہے کاسنی کاسنی کی جھڑ بھی آپ کو مل جاتی ہے وہ بھی آپ اس میں استعمال کرنی ہے بنفشہ گول آپ نے لینا ہے جو میں نے آپ کو دکھا ہے یہ بنفشہ گول گول سرخہ آپ نے لینا ہے گول آپ کے پھول کی پتی آپ نے لے لینی ہے چھوٹی الہچی کا آپ نے استعمال کرنا ہے ان سب چیزوں کو آپ نے ایک ایک چھٹانک لے لینی ہے تین کلو پانی میں اوبال لیجیے گا جب آدھا رہ جائے تو کپڑے میں زور سے دبا کر آپ نے نچوڑ لینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے ڈیڑھ کلو چینی لینی ہے اس میں ڈیڑھ کلو چینی میں آپ نے پانی ڈال کر اور اس کے بعد آپ نے چھوٹی الہچی جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ڈال کر آپ نے چاشنی بنا لینی ہے اگر زیادہ ٹھنڈا کرنا ہو تو اس میں آپ نے خربوزے کے بیج وکوٹ کر سب چیزوں کو اس کے ساتھ آپ نے اوبال لینا ہے چھوٹی الہچی کم ڈال سکتے ہیں صبح شام آپ نے ایک گلاس پانی میں دو چمچ آپ نے ڈال کر پینے ہیں شدید گرمی میں بھی آپ کو گرمی ہرگز نہیں لگے گی رمضان میں سہری افطاری میں ضرور استعمال کریے گا انشاءاللہ یہ آپ کا بہترین شربہ تیار ہوگا دعا میں ضرور یاد رکھے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو کل میں تینے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکی بان موسیقی